موسیقی بتاؤ بیٹی جو نیچ حرکت اس نے تمہارے ساتھ کی ہے اس کی کیا سزا دوگی تم اسے اس کی سزا یہ ہے کہ یہ کبھی میرے سامنے ہی نہ آئے ایک تم سے مو چھپانے سے اس کے مو پر لگی ہوئی کھالک تو ختم نہیں ہو جائے گی مجھے تو نظر آئے گا اور مجید بھائی شاید آپ کو بھی نظر آئے ایک لانت بھیج دینے سے واقعی رشتے تو ٹوٹ نہیں جائیں گے شرعی طور پر سزا وہ ہوتی ہے جو جرم کے برابر ہو آنکھ کے بدلے آنکھ اور ہاتھ کے بدلے ہاتھ اللہ اس نے جو کچھ کیا ہے اب وہ سارا کچھ تو اس کے ساتھ نہیں آسکتا ایسے مجرم کی سزا کیا ہوتی ہے مجید بھائی معلوم ہے آپ کو موت موسیقی 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 باروک ادھر آؤ سامنے میرے موسیقی 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 ڈرو نہیں تمہیں کچھ نہیں ہوگا میں اس کا خون ماف کرتی ہوں تمہیں دھانے کوٹ کا چہری میں سب سے کہہ دوں گا تو گولی اس کے اپنے ہاتھ سے چہری چلو شاپاش چلاو گولی یہ آپ سب خاموش رہیں گے ظالم اور مسلوم کا فیصلہ ہے چلاو نا بیٹے گھبرا کیوں رہی ہو تمہیں تو بندوق چلانی آتی ہے نا کیوں مجید بھائی آپ نے تو مجھے خود بتایا تھا نا کہ پچھلی اید پر اس نے سارے غبارے پھوڑ ڈالے تھے اتنے سارے انام بھی ملے تھے نا تمہیں کیا ہوا یہاں سے نہیں ہو رہا آکے آجو چلو اب چلاو گولی شاپاش چلاو گولی میں یہ نہیں کر سکتی تم نہیں کر سکتی تو کسی اور کو کہہ دو اس تیار ہے تمہیں شیرین چلو آو نا بیٹا بہن کی مدد کرو دیکھ کیا رہی ہو اتنی نفرت تو ہے تمہیں جاؤ جا کے اس کے سینے میں گولی مار دو مجید آئی آپ ہی اپنی بیٹی کی مشکلہ آسان کر دیں یہ اب ہمارے لیے مر چکا ہے نائی مجید بھائی یہ شیخ مبارک علی کا نواسہ ہے میں اسے ایسے سر جھکا کر جینے نہیں دوں گی یا تو یہ مرے گا یا پھر سر اٹھا کر جیے گا زرمین تم حکم کرو گولی میں چلاوں گے چلو زرمین میٹا تم اندر جاؤ جاؤ تمہارے پاس دو راستے ہیں زرمین یا تو تم اسے معاف کر دو یا اسے گولی مار دو نہیں تو میں خود کو گولی مار لوں گی یہ کیا فیصلہ ہے بی جان فیصلے ایسے ہی ہوتے ہیں مجید بھائی اس نے الزام لگایا میں نے قبول کر لیا اور اتنے بڑے جرم کے ساتھ میں اسے قبول نہیں کر سکتی یہ ایک رشتہ نہیں ہے یہ بہت سارے رشتوں کی بات ہے یہ شیخ مبارک علی کی عزت کا مسئلہ ہے یہ ملک لطیف کی غیرت کا مسئلہ ہے میرے بزرگ اپنی قبروں میں تڑپ رہے ہوں گے اور آپ بھی مجید بھائی یا تو میں اسے ان کے پاس پہنچا دوں یا پھر میں خود چلی جائیں بی بی جان میں اسے ماف کرتی ہوں میں اسے ماف کرتی ہوں میں اسے ماف کرتی ہوں بچوں کے جھگڑے نمٹائے جاتے ہیں مجید بھائی ان پر جذباتی فیصلے نہیں لیے جاتے وہ کوئی معمولی جھگڑا نہیں تھا بی جان اگر معمولی جھگڑا نہیں ہوتا تو وہ گولی چلا دیتی اس پر جو اپنی جان لینے کے در پہ ہو وہ دوسرے کی جان بکشی کیوں کرے گی بھلا آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں بی بی جان یہ جھگڑے تو ان کے بچپن سے چلے آ رہے ہیں زرمین ہمیشہ اس پر کوئی نہ کوئی الزام لگا دیتی تھی اور اب ٹی وی کے نئے نئے ڈرامے دیکھ کر نئے نئے پہنٹرے فرض کر لیں کہ یہ سچ ہے تو اس سچائی میں آپ کی کتنی بڑی بدنامی ہے کچھ انتازہ ہے آپ کو بھر کی غلازت اٹھا کر گلی میں رکھتیں گے وہ آپ کی بیٹی ہے تو یہ بھی تو آپ کا خون ہے میں تو مفلوج ہو کر گھر میں پڑی ہوئی سامنا تو آپ نے کرنا ہے اس کی بدنامی بھی آپ کے حصے میں اور اس کی رسوائی بھی آپ کے کھاتے میں نہ بازو کاتیں گے تو معذور آپ ہی نظر آئیں گے پہلے ہی یہ شادی اجلت کی وجہ سے مشکوک ہو گئی ہے اس کو جل سے جلد نمٹا دیں مجید بھائی میرا بیٹا تو ایک مرد ہے مرد جتنا بھی بد کردار ہو لوگ رشتہ دیتے ہوئے اس سے سوال نہیں پوچھتے آپ کی دو بیٹیاں ہیں لوگوں کو صفائی دیتے دیتے زندگی بیٹ جائے گی آپ کی ان کا جتنا غصہ تھا وہ اسلام آباد جا کر اتر گیا ہے اور جو باقی بچا تھا وہ آج میں نے اتار دیا ہے تیاریاں ہو چکی ہیں مجید بھائی تاریخ بھی تیہ ہے میں بارات لے کر آؤں گی آپ منع نہیں کریں گے موسیقی اور اس نے کوئی اشارہ دیا اس نے کیا اسی باتیں کریوں میں شیری اس طرح کی لڑکی نہیں ہے کہ اشارہ دے اور اگر گوتی بھی نا میں مڑکے نہیں دیکھتا اس کی طرح اب بھی نہ دیکھنا اس کی طرح ایک نظر بھی نہ دیکھنا اور مجھ سے تو کہہ دیا نا کسی اور سے مت یہ کہنا کیوں میں سچ بول رہا ہوں فرہاد یہ تمہارے لیے بھی اچھا نہیں ہے اور اس کے لیے بھی اچھا نہیں ہے وہ بہت برے لوگ ہیں اپنی عورتوں کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے ہیں وہ اس کے دادا نے اس کی پوپی کو زندہ جلا دیا تھا ایک پاگل کی وجہ سی مولو نام کا دربیش تھا وہ حیرات لیتے ہوئے دیکھ لیا تھا اس نے اس کی پوپی کو بس اسی کے نام کے گانے گاتا رہتا تھا ملک مجید کو اپنی بہن سے بہت پیار تھا اس لیے اس نے اپنی بیٹی کا نام بھی اسی کے نام پر اکھ لیا اس کا نام بھی شیری ہے میں اور کیا کرتی تو اور کیا کرنا تھا تمہیں مجھے لگتا تمہیں اچھا نہیں لگا مجھے تو یہ نہیں سمجھا رہا کہ ایک بیمار عورت اتنا کیا کرنا کیسے گھرج سکتی ہے جہاں اولاد کی بات آجا تھی وہاں بیمار سے بیمار بندہ بھی گھرجنے لگتا ہے نہیں اولاد پر نہیں بیٹوں پر یہی الزام اگر اس کی بیٹی پر لگا ہوتا تو کب کا گھر میں ہی مار چکی ہوتی اسے یہاں لاکر اتنا بڑا تماشا نہ کھرا کرتی مجھے بہت ڈر لگ کہیں وہ ان سب چیزوں کا کوئی اور مطلب نہ لے لیں وہ جو چاہے مطلب لیں اببہ نے مجھ سے وعدہ کی ہے ان کی اس حرکت کا مو توڑ جواب دیں گے یلو پین کے دیکھو جلدی کرو کل سے پڑا ہوا ہے درزن ہاتھ روک کے بیٹھی ہوئی ہے بھئی کس کی شادی ہے جو آپ کو اتنی جلدی پڑھی ہے تمہاری شادی ہے اور کس کی جب ہوگی تب دیکھ لیں گے پھٹنگ لی تین دن میں کیا تبدیلی آجے گی تمہیں تین دن تو کیا مطلب ہے آپ کا بات ختم ہو گئی ہے نا ماف کر دیئے نا اس نے میں نے تمہیں کہا تھا نا ان سب باتوں کا یہی مطلب ہوگا موسیقا 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 کیا یہ؟ دالہ کیوں لگے درماؤں سے تھے؟ یہ تمہارے اببہ کا حکم ہے۔ کب سنجھیں گی آپ؟ کب سنجھیں گی ہاں؟ کب سنجھیں گی میری بات؟ یہ کیا کر دیا تم نے؟ پچھلے تین دن سے وہ یہ سی رہی تھی اور تم نے سب برباد کر دیا ملتا ہے پچھلے تین کب سنجھیں گی پچھلے تین کب سنجھیں گی ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے اتہاً ملتا ہے اتہاً کب سنجھیں گی ابھی میں نے اس کی گوڑیا کے ٹام توڑ دی تو اس نے میرے فوٹبال کی ہوا نکال دی میں نے اس کی کوٹی پارٹی تو اس نے میرے کو سیائی پینک دی کبھی میں نے اس کی چوٹی پکڑی تو اس نے میرے مال کھین سے لیکن ہمیشہ روتی بھی وہی آپ کے پاس آئے اس بار بھی ویسے ہی ہوئے کیونکہ تو اس کے آت میں موائل آگیا ہے اس لیے الزام بھی بتل گیا شہر کے عورتیں باتے بھی کیا کچھ سکھاتے ہیں کوئی دیکھے تو ہرائیسمنٹ بات کرنے تو زیادت ہے کسی ایک کے ساتھ ہو تو باقی سب بھی میٹو بولنے لگتے ہیں ایسے کی اس نے میرے ساتھ گئے اور جا 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 جس جس کو دارالعمان کا راستہ معلوم ہو اس نے اور بھی بہت سے راستے دیکھیوں گے میرے بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں اسا کر سکتا ہوں تو تو آپ کی چوتھی اور میرا سر اب آپ کو کب اندازہ ہوگا کب اندازہ ہوگا کہ زرمین نے اسے آپ لوگوں کی عزتی خاطر ماف کیا ہے ہاں ارے اس کے تو اپنے باپ نے مرتے وقت اپنے قاتل کو ماف کر دیا تھا اممہ وہ آپ کی بیٹی نہیں ہے آپ کی شفقت محبت اور احسانات کے بوشتلے دبی ہوئی ایک مجبور لڑکی ہے ارے اپنی توہین کو بھول کر وہ آپ لوگوں کی عزت کی خاطر اسے ماف کر بیٹھی ہے لیکن میں اس درندے کو ماف نہیں کر سکتی پتہ کیوں کیونکہ میں ملک مجید کی بیٹی ہوں نہ کبھی کسی کے احسانات کے بوشتلے دبی ہے اور نہ کسی کے ٹکڑوں پر پلی ہے وہ ارے اببہ تو ایسے مردوں کو گولی مار دیا کرتے تھے غیرت کے نام پر اور آپ اپنی دوسری بیٹی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دھماریے یہ اتنا آسان نہیں ہے بیٹا آسان نہیں ہے ہوتا آسان اگر زرمین آپ کی سگی بیٹی ہوگی آپ کو پتہ ہے آپ ایسے مرد کے موپر تھوکتی بھی نہ جس کی وقالتیں آپ دن رات پیٹ کر کر رہی ہیں میرے سامنے یہ سب کچھ اسی لیے مشکل ہے کہ زرمین بھی ہماری بیٹی ہے ہم جہاں رہتے ہیں نا وہاں ایک شادی کی تاریخ کو لے کے لوگ ویسیوں سوال کرتے ہیں وہاں ایک رشتہ ٹوٹ جانے پر لوگ کتنے سوال کریں گے ایک ہندان کے جائدات کے بٹوارے پر کتنی انگلیاں اٹھیں گی یہ اتنی چھوٹی بات نہیں ہے بیٹا یہ ایک دیوار ہے جو کھر کے بیچ میں سے گزرے گی کیا بتائیں گے لوگوں کو یہی کہ ایک بھائی نے اپنی بہین کے سر سے ڈبٹا کھینچنے کی کوشش کی اس میں بدنامی تو زرمین کی ہوگی نا تمہارے والد کی بدنامی ہوگی ملک مجید کی ملک لطیف کی زرمین کی شیرین تمہاری ہم سب کی بدنامی ہوگی اس علاقے میں جتنی زبانیں ہیں اتنی بھاتیں ہوگی لوگ پرانے مردیوں کھیڑیں گے اور تو اور تمہارے غیرت مند باپ کے ایک پہن کا نام آئے گا جس نے عزت کی خاطر خود کو آگ لگا دی تھی بیٹا دیکھو بیٹا یہاں عورت کی آواز بہت کمزور ہوتی ہے یہاں مرد کی سنی جاتی ہے اس کے الزام کو سچ مانا جاتا ہے اور مرد بھی فاروق جیسا کوئی چلاک آدمی ہے اور اس کے پیچھے کھڑی ہوئی بی بی جان جیسی عورت اتنا کیچڑ اچھلے گا کہ ہم سب اس میں ڈوب جائیں گے ٹھیک شاید آپ لوگوں کو نہ میری بات کا اندازہ ہو رہا ہے نہ سمجھ آ رہی تو اب میں وہ کروں گی جو مجھے بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا اب تو ماشا کیا دیکھ رہے ہیں یہ تم نے ساری آگ لگائی ہے چل جا جا کے روک اسے اب بات ہو گئی چاچا جی سے مانگ گئے ہیں وہ کیا کر سکتا ہے وہ بیچارہ اس کے پاس اور کوئی دوسرا راستہ بھی تو نہیں ہے ان کو یقین آ گیا اگر آپ ابھی شک کریں مجھ پر میں دوسروں کو ایک نظر دیکھ کر پہچان لیتی ہوں کہ وہ کتنا سچ بول رہے ہیں اور کتنا جھوٹ تمہاری تو میں ماں ہوں میرا خیال ہے گھر میں بہت بڑا ہنگامہ مچایا ہے اس نے دلے چاچا جی سب تو چھوٹ چھاڑ کر گھر کی طرف آگے ہیں داہر ہے وہ اتنی آسانی سے تھوڑا ہی مانے گی ایسا نہ ہو چاچا جی اپنی بات بتید آکر شیری بہت پیاری ہے ان کی بات بدلنے میں ان کی بدنامی ہے فاروق ہاں مگر تم اپنے بارے میں سوچ پرو یہ مت بتاؤ کہ شیری انہیں کتنی پیاری ہے یہ دیکھو کہ شیری تم سے کتنی نفرت کرتی ہے وہ تو جانتی ہے نا کہ تم نے کیا کیا تم ساری زندگی اس سے اپنی عزت نہیں کروا سکو تو کیا کروں اور دوں اسے تمہارے پاس بھی کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے میں سمبھار لوں گا اسے اس کی آنکھوں میں میں نے جو کچھ دیکھا ہے وہ بہت خطرناک ہے اگر زرمین کی جگہ شیری ہوتی تو شاید تمہیں گولی مار دیتی مرحاد میں نے تجھ سے کہا تھا نا یہ شادی ہوگی حاجی صاحب کی دکان پر بیٹھی تھی آرڈر آیا ہے وہاں بیجی کا ان کے ساتھ کچھ حساب کتاب کر رہی تھی میں اپنے بیٹے کی سیج کی لڑیوں کا آرڈر دی ہے انہوں نے وہی جو پرانے زمانے میں بنائی جاتی تھی دو دن میں مانگی انہوں نے مطلب اسی تاریخ کو شادی ہو رہی ہے جس تاریخ پر تہ ہوئی یہ دیکھو میں سمان بھی لے کر آئی ہوں بنانے کے لیے موسیقی موسیقی پہلے کیا کم توڑ پھوڑ ہوئی اس گھر میں جب تم بھی شروع ہو گئی شیری کے سر میں درد تھا اس کے لئے چائے بنا رہے تھے مناو سر موسیقی 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 شیری کیا سوچ رہی ہو کچھ نہیں بچہ ہی کیا سوچ نہیں میں بات کرتی ہوں شیلٹر ہوں والوں سے ہم دوبارہ وہاں چلے جائیں ہم نہیں صرف میں تمہارا جانا بنتا نہیں ہے سرمی یہ سب اسی لیے کیونکہ میں نے اسے معافی دے دی تھی نہیں بے وکو اس لیے کہ میں شیلٹر ہوں نہیں جا رہی میری قسمت میں صرف دریہ لکھ اور میری قسمت میں تم تم میرے ماں باپ کو میرا صوب مناتے دیکھو جب وہ روئیں گے تڑپیں گے پلک پلک کر روئیں گے تو تم دور کھڑے ہو کر بس تماشا دیکھو اور سب سے زیادہ مزہ تو تب آئے گا جب وہ لیوزر اور بے خیرت انسان ملک پاروک اپنے ہاتھ ملتا رہ جائے گا اور میں اوپر بیٹھے تمہاری آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہے ہوں گے سوچو کتنی ٹھنڈک پہنچے گی میرے دل کو کتنا مزا آئے گا اتنا تو تمہیں کر ہی سکتی ہو نا میرے لئے چیز کہیں کچھ کر نہ بیٹھے اپنے ساتھ کیا کرے گی قسم کھائیے اس نے راستے بند کریں اس کے دروازے پر نظر رکھنا تم لوگوں کا کام ہے صرف دروازے پہ نہیں کھڑکی پر بھی زرمین وہ جہاں بھی جائے گی زرمین کی انگلی پکڑ کر جائے گی جوان لڑکیوں کو چار دیواریاں نہیں روک سکتی ان کے ہاتھ پاؤں باندھنے پڑتے ہیں اچھا تمہاری بیٹی دندن آتی پھر اور ہم اپنی بیٹی کو قید میں رکھیں بھائی صاحب آپ بھی نہیں سمجھے میں کیا کہہ رہے ہیں عورت کا ہجاب اس کی طاقت ہوتی ہے اور وہی اس کی قید بھی جتنی جلدی ہو سکے شیری کا نکاح پڑھا دے فاروق کے ساتھ یا کیا ہو گیا تجھے یا تنہیں تو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا ہے اور وہ بھی ایک موبائل کارڈ کے لیے یہ تو نیا موبائل ہے یار نیو موڈل بھی تو تو پہلے بھی دو بار یہ شرط جی چکا ہے یار اب کیا موت پڑھ رہی ہے تجھے اے یار مشتاق مجھ سے نہیں ہوگا حلوہ ہے حلوہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں اس پہاڑ کی چوٹی سے نا اس نیچے دریاء تک آتے ہوئے تجھے صرف پانچ منٹ رکھتے ہیں اس کی بائی کتنی بھی کمال کی ہو تجھ سے پہلے نہیں چاہ سکتی اور اگر اس نے زیادہ تیزی دکھانے کی کوشش کی نا تو اس کے دانت آئیں گے صرف نیچے وہ خود نہیں پہنچ سکے گا اچھا سننا یار شرط کی رقم آدھی آدھی کر لیتے ہیں اور جو ہار ہے نا وہ تم میرے سار ڈال دی ہو یار مشتاق میں نے کہا نا مجھ سے نہیں ہوگا کسی نے منع کر دیا تجھے ماں کی تو کبھی مانی نہیں بتا بھی وہ پنڈی والی نے یا چکوٹیز اس کو دیکھنے کے لیے گیا تھا اس نے منع کیا میری بات سن یار بھائی بہت بہت بڑی شرط ہے ایسا مت کر یار بھائی میری بات سن لے ایسا مت کر یار بھائی بھائی بات یار یہ جو بھی ہے نا پورے پچاس ساٹھ کا نقصان کر دیا اس نے میرا شیری وہ تمہارا نکاح پڑھوان وہ بھی آج تمہارے دو نکاح ہوں ایک آج رات کو اور دوسرا سب کے سامنے رکھ ستی والے دیں آج کا نکاح تو میں مولوی عبدالکبیر صاحب سے پڑھوا دوں گی گھر کے آدمی ہے گھر کی بات گھر میں ہی رہ جائے گی لیکن گواہ کون ہوں گے یہ سوچ کے ذرا پریشا وہ میں کر لوں گا کیسے کر لوگے یہاں کے لوگوں کی زبانیں نہ خوف سے بند ہوتی ہیں نہ لالت تو بندیں آئیں کراچی سے بہت پرانے کسٹم آ رہے ہیں اور دو دوستیں میروں نے انکر کے مری سے بلا دوں گا آپ تکر رہے ہیں میں سب سنبھا لوں گا تمہارے غصے سے ڈر لگتا ہے مجھے پھر کوئی غلطی نہ کر بیٹھنا غصہ مجھے تب آتا ہے جب میں بے بس ہوتا ہوں اب کسی اس کا غصہ سب کچھ تو میرے کابو میں ہے آپ کی مہین پانی سے وہ ایک موزور گھوڑی ہے بٹا اور موزور گھوڑی کو لگام ڈالنے کے لیے طاقت سے زیادہ برداشت کی ضرورت ہوتی ہے موسیقی موسیقی چھوڑی اب کوئی فائتا ہوں کیونکہ اب بچے بھار گیٹ کے پاس بیٹھے ہوں میں ہے موسیقی 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 اسی لئے تو یہ سب کچھ کر رہے ہیں کوپ سکھا کر بھیجے تمہیں بھی انہوں نے ایسے دیوار کی ساتھ چپکیر ہوگی نا تو وقت زائے ہو جائے گا تب راستے بند ہو چکے اممہ ہم اس نے تبھی دکھ ہوا کس بات کا میں بچپن سے دیکھ رہا کہ لوگوں کی شادیوں کے لیے ان کی سیج کی لڑیاں بناتے ہیں کبھی کسی شادی پہ دکھ ہوئی پیٹا دکھ تو گورکن کو بھی نہیں ہوتا جو لوگوں کی کبریں کھوتا ہے کیونکہ اس کی روزی روٹی لگی ہوتی ہے اس کے ساتھ اور ہاں دکھ تمہیں بھی نہیں ہونا چاہیے تمہارا اس پر نہ کوئی حق ہے نہ کوئی تعلق ٹوڑا سا فرق ہوتا ہے مہرات میں اور مہیں ایک کو قبر میں دفن کرتے ہیں اور دوسرے خصی موسیقی